اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لیے ایک نئی ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو زارہز ولاغ میں ویلکم کہتی ہوں اور میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میں نے آج جو بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کو دیکھنے میں یہ آئیڈوڈ لوگ کے یہ کیا لگ رہا ہوگا برکہ یہ میں نے بنایا ہوا ہے دانتوں کے لیے تو اس کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دانتوں کے ان کے ان پرابلمز کے لیے بیسٹ ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے ہو جائیں بڑے ہو جائیں سب ہی کے دانتوں کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کسی کی سویلنگ کا کسی کی بلیڈنگ کا کسی کی سکیلنگ کے باربر اس کو ریکمینڈ کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی انفلمیشن اتنی بڑھ گئی بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے ان کو فائنل سلوشن یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو سکیلنگ کرانی پڑے گی تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بہت سی ریزنیبل پرائس میں افورڈیبل پرائس میں میں آپ کے لیے دو ٹپس لے کے آئی ہوں جو کہ آپ جیوز کریں گی اور اس کے بعد آپ کو ان میں کلیر فرق نظر آئے گا تو چلتے ہیں اپنی ٹپس بلک کی طرف تو اس کو بنانے کا طریقہ ہے وہ صرف دو انگریڈینٹس پر مشتمل ہے ایک ہے اس میں نمک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ 1 ٹی سپون آف سالٹ یعنی کہ نمک کی ایک ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون مسٹرڈ آل یعنی سرسوں کا تیل میں آپ کے سامنے اس کو ایڈ کر رہی ہوں یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی اور ہم اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم یہ اس کو اچھی طرح سے مکس آؤٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کانسسٹینسی لیک یہ اس طرح سے آپ کے پاس بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو اس کے ساتھ بریش کر لیں ٹھیک ہے آپ نے بریش کی مدد سے اپنے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے ٹیٹس پر اور آپ نے اپنے بلکل اسی طرح دانتوں کو صاف کرنا ہے جس طرح سے آپ کو بریش کرتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو جوز کرنا ہے سیکنڈ ٹھنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو کہ بہت امپورٹڈ ہے انفلمیشن سے بچنے کے لیے اور اپنے دانتوں کی زندگی بڑھانے کے لیے وہ یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لکڑی سی ہے دیکھنے میں تو اور یہ ہے بھی کسی درخت کی چھال تو اس کو کہتے ہیں کشتے شیری یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا اور یہ بہت ہی کوئی اتنا ایکسپینسیب نہیں ہے ریزینیبل پرائس میں آپ کو یہ ایزیلی مل جاتا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے پنسار سٹور پر بھی یہ اویلیبر ہوتا ہے تو آپ نے پنسار سٹور پر جا کے اس کا نام کشتے شیری لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے یہ کچھ اس طرح سے ہے جس طرح یہ لکڑی ٹائپ سی ہوتی ہے آپ نے یہ اس سے پرچیس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے گھر لاکے جیسے کہ میں نے یہ اس کو پیس کے تو رکھ ہوا ہے یہ میں اس کو یوز کرتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں یہ میں اتنا زیادہ یوز کر چکی ہوئی ہوں اس میں سے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بلکل دیکھیں پاوڈری فارم میں ہے یہ ایسے کر کے میں اس کو ڈال رہی ہوں آپ کو شو اوٹ کروانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے یہ پاوڈری فارم میں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اتنا باریک کر کے رکھ لینا ہے اور ڈیلی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے داتوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے اور آپ نے پھر اپنے کلی کیے بغیر سو جانا ہے اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت ساری جوڑوں کے دردوں کی جو میڈیسنز بناتے ہیں اس میں بھی یوز ہوتی ہے یہ اور مطلب یہ آپ ایزیلی اس کو کھا بھی سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کو اس کے بیسٹ ریزورٹس جو ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد نظر آئیں گے اور تقریباً ففٹین ڈیز کے بعد آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو پرفیکٹ فیل کریں گے آپ کے دانت بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے آپ نے اس کو گھر پر مسٹ ٹرائے کرنا ہے اور میرے ساتھ آپ نے فیڈبیک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ میری اس میں حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ میری نیکس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ